کچھ دن پہلے ہم نے ڈی این اے میں آپ کو سوشل میڈیا پر فیک فالوورز اور فیک ویوز کا گھوٹالہ کرنے والے گروہ کے بارے میں بتایا تھا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سیلیبیٹیز کلاکار آپ کے پاس آتے ہیں اکباروں میں بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اتنے فالوورز ہیں اور سوشل میڈیا پر فالوورز کو لوگ پریتہ کا پیمانہ مانا جاتا ہے اگر کسی نئے گائک کا یا کسی سٹار کا نیا ویڈیو آتا ہے تو وہ اس کے ویوز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں اتنے کروڑ لوگوں نے اسے دیکھ لیا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا گانہ یا ان کے فلم کا جو پرومو ہے وہ سوپر اٹ ہوا ہے اور لوگ پریتہ کے یہ نئے پیمانے بنتے جا رہے ہیں لیکن پہلے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں سوشل میڈیا پر وہ آرگینک ہوتا ہے یعنی وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور لوگوں نے کسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر کتنی بار دیکھا یہ ڈیٹا بھی صحیح ہوتا ہے جیسے ٹی وی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹی وی میں آپ مان لیجیے زی نیوز کو یا ڈی اے نے کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں اس کا کوئی صحیح ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے جو آپ ٹی آر پی سمجھتے ہیں ٹی آر پی ایک سیمپلنگ کے آدھار پر اکھٹا کی جاتی ہے اس کا ڈیٹا ایک سیمپل کے آدھار پر ہوتا ہے سب لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے ایک سیمپل ہی آ جاتا ہے کچھ لوگوں کا اس کے آدھار پر ٹی آر پی ریلیز ہوتی ہے یہ ٹی وی چینل کی بات ہے لیکن سوشل میڈیا پر یا مان لیجیے یوٹیوب پر آپ کے ویڈیو کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے یہ صحیح ڈیٹا آپ کو پتا چل سکتا ہے ایک ایک ویو کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک گھنٹے پہلے کتنے لوگوں نے دیکھا تھا اور اب اس گھنٹے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کے تحت بڑے بڑے پرباوشالی لوگوں کو پیسوں کے بدلے سوشل میڈیا پر نقلی فالورز اور لائکس آج کل بیچے جا رہے ہیں فالورز بھی پیسے سے مل رہے ہیں لائکس بھی پیسے دے کر مل رہے ہیں اور ویوز بھی پیسہ دے کر آپ خرید سکتے ہیں اور یہ پورا ایک گھوٹالہ چل رہا ہے آج کل اس گھوٹالے کی جانچ ہو رہی ہے اور اس میں جو نیا نام سامنے آیا ہے اس گھوٹالے میں وہ ایک مشہور ریپر کا ایک مشہور گائک کا نام سامنے آیا ہے اور اس کا نام ہے بادشاہ نام تو آپ نے سنائی ہوگا بادشاہ نے قبول کر لیا ہے کہ یوٹیوب پر اپنے گانے کے فیک ویوز بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک کمپنی کو قریب چوہتر لاکھ روپے دیے تھے تاکہ انہیں زیادہ ویوز مل جائیں اس معاملے کی جانچ کر رہی ممبئی پولیس نے بادشاہ سے چھے اور سات اگست کو پوچھتاچ کی تھی شروعاتی پوچھتاچ میں بادشاہ نے آروپوں کو غلط بتایا لیکن ممبئی پولیس کے مطابق اب بادشاہ نے پیسہ دے کر ویوز خریدنے کی بات مان لی ہے ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ بادشاہ نے اپنے گانے جس کا شیرشک ہے پاگل ہے اس گانے کے لیے ایک کمپنی کو سات کروڑ بیس لاکھ فیک ویوز بڑھانے کے لیے قریب چوہتر لاکھ روپے کا بھوکتان کیا تھا اور وہ بھی اٹھارہ پرتشت جی ایس ٹی کے ساتھ جس کی رسید زی نیوز کے پاس موجود ہے میں آپ کو دکھا دوں گا یہ رسید آدھت پرتیق سنگھ کے نام سے بنی ہے جو ریپر بادشاہ کا اصلی نام ہے جس کمپنی سے بادشاہ نے فرضی لائکس کی ڈیل کی ہے اس کمپنی کے نام ہے کیوکی ڈاٹ کوم آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کیوکی ڈاٹ کوم رسید بھی سمجھ آپ کی سکرین پر ہے ممبئی پولیس نے اس کمپنی کے عدیقاریوں کو بھی بارہ آگست کو پوچھتاچ کے لیے بھلایا ہے اب سوال یہ ہے کہ بادشاہ نے ایسا کیا کیوں کیا کارن ہے تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیتے ہیں اصل میں کوئی بھی کمپنی اپنے برینڈ کو ان سیلیبرٹیز اور انفلینسر سے پرموٹ کرانا چاہتی ہے جن کے فالورز کی سنکھیہ زیادہ ہوتی ہے ایسے میں یہ بگیاپن یا کانٹینٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والی موٹی فیس کے لالچ میں ہی یہ سیلیبرٹیز فیک فالورز خریدتے ہیں اور بادشاہ نے بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی ہے ممبئی پولیس کو بادشاہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے فیک ویوز اس لیے خریدے تاکہ ان کا گانا یوٹیوب پر چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ بار دیکھا جانے والا گانا بن جائے ایک ریکارڈ بنا دے اور ایسا ہی ہوا گیارہ جولائی کو یوٹیوب پر ریلیز ہوئے ان کے اس گانے کو اگلے چوبیس گھنٹے میں سات کروڑ ویوز مل گئے اس سے پہلے یہ ریکارڈ دکشنڈ کوریا کے ایک بہت مشہور میوزک بینڈ بی ٹی ایس کے گانے کا تھا اس گانے کا شیرشک ہے بوائی ویڈ لو اس کے نام یہ ریکارڈ تھا بی ٹی ایس کے گانے کے نام جو اپریل دوہزار انیس میں ریلیز ہوا تھا اور بی ٹی ایس کے اس گانے کو شروعاتی چوبیس گھنٹے میں یوٹیوب پر سات کروڑ چھالیس بار دیکھا گیا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ممبئی پولس کو آخر بادشاہ پر شک کیسے ہو پتہ کیسے چلا گیارہ جولائی کو بولی ووڈ سنگر بھومی ترویدی نے ممبئی پولس کو ایک شکایت بھیجی وہ یہ تھی کہ ان کے نام سے کوئی وقتی انسٹرگرام پر فرضی اکاؤنٹ چلا رہا تھا جس کا استعمال اس وقتی نے اپنے فالوارز بڑھانے کے لیے کیا اس معاملے کی جانچ میں ممبئی پولس نے ابھیشیک داوڑے نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا جو فالوارز کاٹ نام کے ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا یہ کمپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے گراہکوں کو نقلی لائکس کومنٹس ویوز ری ٹویٹس سبسکرائبرز اور فالوارز اپلبد کراتی تھی اور اس کے بدلے میں فیس لیتی تھی ممبئی پولس نے اپنی جانچ میں ایک سو ستر سے زیادہ بولیوڈ سیلیبرٹیز اور سپورٹس پرسنیلٹیز کو سندگد پایا ہے جو پیسہ دے کر اپنے سوشل میڈیا کے فالوارز بڑھا رہے تھے اور ان میں مشہور ریپر بادشاہ کا نام بھی شامل تھا ممبئی پولس کو جانچ کے دوران پتا چلا کہ بادشاہ کے ہر گانے کو کئی کروڑ ویوز تو ملے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ گانوں کے ویڈیوز پر کومنٹ نہیں آ رہے ہیں مطلب لوگ دیکھتو رہے ہیں لیکن ویڈیوز پر کومنٹ جو ہیں وہ صرف کچھ سو کی سنکھیا میں ہیں مطلب سات کروڑ لوگوں نے اس گانے کو دیکھ لیا لیکن کومنٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دو سو چار سو ہی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی سے سندے ہوا کہ کروڑوں ویوز والے اس ویڈیو پر اتنے کم کومنٹ کیسے آئے اس شک کے آدھار پر ممبئی کرائم برانچ نے بادشاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ کی جس سے یہ پتا چلا کہ گانے کے فیک ویوز خریدے گئے تھے حالانکہ سارجنک طور پر بادشاہ ابھی خود پر لگ رہے عاروپوں سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں گا انہوں نے اس میں کہا ہے کہ سب ہی عاروپ ان پر جو لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ممبئی پولیس کی جانچ میں پورا سہیوک کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہمیں سوطروں سے پتا چلا ہے کہ ممبئی پولیس نے جب جانچ کی ہے تو بادشاہ نے انہیں یہ ساری جانکاری دی ہے لیکن بادشاہ باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے عاروپ جھوٹ ہے ویسے ممبئی پولیس کے مطابق بادشاہ اکیلے نہیں ہے جن پر نقلی بیوز یا فالورز خریدنے کے عاروپ لگ رہے ہیں اس سمیں پولیس کے ریڈار پر دو سو سے زیادہ سیلیبیٹیز ہیں ان میں بولی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز ہیں مشہور کھلاڑی ہیں باڈی بیلڈرز ہیں دوسرے سوشل میڈیا انفلیونسرز بھی شامل ہیں جو پیسہ خرچ کر کے نقلی فالورز بڑھا رہے ہیں اس لیے اگر آپ ان سیلیبیٹیز کو اس بات سے آنکھتے ہیں کہ کس کے کتنے زیادہ فالورز ہیں کس کے کتنے زیادہ ری ٹویٹس ہیں تو پھر سے سوچ لیجئے کیونکہ آج کل ہر چیز میں فراد چل رہا ہے اور جیسے پہلے فیک نیوز آتی تھی اب فیک فالورز بھی آنے لگے ہیں اس لیے سب سے زیادہ دل جو ٹوٹتا ہے وہ ان لوگوں کے فالورز کا ٹوٹتا ہے سب سے زیادہ دکھ ان کا ہوتا ہے جو دل سے ان بڑے بڑے سیلیبیٹیز کو فالو کرتے ہیں ان کے ہر بات پر جواب دیتے ہیں کومنٹس لکھتے ہیں اور اپنے جیون میں انہیں بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں اس لیے آپ سابدھان رہیے